اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے دیں تو چل جائے گا یاد رکھیں کہ یہ گنجائش ہر شخص کے لیے نہیں ہے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی آدمی جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ایک عورت ہے اس کی حالت میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتی ہے تو وہ فدیہ نہیں دے سکتی بعد میں اسے روزہ ہی پورا کرنا ہے ایسے ہی ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر کی مشکلات کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھے تو اب بعد میں وہ فدیہ نہیں دے سکتا اسے روزہ ہی رکھنا ہے تو یہ جو گنجائش ہے فدیہ کی یہ سب کے لیے نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی روزہ چھوڑ دے فدیہ دے دے ہو جائے گا حتیٰ کہ کچھ بندہشی لوگ جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں عامدن بگر کسی حذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ سوتے ہیں کہ ہم کسی کو کھانا کھلا دیں پیسہ دے دیں تو ہماری طرف سے روزہ ہو جائے گا قطعن نہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر آدمی فدیہ دے کے روزوں سے نہیں بچ سکتا ہے یعنی کئی ایسے حضرات ہیں جن کے لیے کسی عذر کی بنا پر گرچی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں انہیں روزے پورے کرنے پڑیں گے البتہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے فدیہ دیں گے یہ لوگ کون ہیں وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں ایک ہے دائمی مریض اگر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے مریض ہو گیا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ موت تک بیمار رہے گا ہمیشہ بیمار رہے گا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے لا علاج ہو گیا تو پھر ایسا شخص روزہ نہیں رکھے گا فدیہ دے گا جو دائمی مریض ہے اور کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہیں ہے بلکہ یہ فدیہ دے گا اور ایسے ہی دوسرا شخص جو فدیہ دے سکتا ہے روزہ کے بدلے میں یہ وہ شخص ہوگا جو بیمار تو ہے لیکن آرزی طور پر ٹیمپریری آرزی طور پر مستقل بیمار نہیں ہے آرزی طور پر اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جیسے میں ٹھیک ہو جاؤں گا قضا کروں گا لیکن بعد میں وہ دائمی مریض ہو گیا دائمی مریض نہیں تھا لیکن بعد میں وہ ہو گیا یعنی اس کے طاقت سے باہر کی بات ہوگی کہ وہ روزہ رکھے تو یہ شخص بھی روزہ کی جگہ پر فدیہ دے گا ایسے ہی تیسرا وہ شخص ہے جو بہت زیادہ بوڑا ہو گیا ہو بہت کمزور ہو گیا ہو حد درجہ بوڑا ہو گیا کمزور ہو گیا اب روزہ کی طاقت نہیں ہے تو وہ فدیہ دے گا ایسے ہی تیسے نمبر پر حاملہ اور مرضیہ ہیں حاملہ یعنی حمل والی عورت اور مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی عورت تو یہ دو ٹائپ کی عورتیں ایسی ہیں جن کے لئے روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ فدیہ دینا ہے ان کو فدیہ دینا ہے ان کو بھی یہ اگر حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہیں یا بچے کو جو دودھ پلا رہے ہیں اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو ان کو بعد میں روزہ نہیں رکھنا ہے ان کو صرف فدیہ دینا ہے تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھ کے فیدیہ دے سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ پانچویں قسم بھی بیان کرتے ہیں پاگل اور احمق کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاگل اور احمق مکلف ہی نہیں ہے وہ نہ روزہ رکھے گا نہ کفارہ دے گا کیونکہ وہ سریع سے مکلف ہی نہیں ہے عبادت کا اس لئے نہ روزہ ہے نہ اس کے لئے کفارہ ہے اب آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیدیہ کی مقدار کیا ہے کہ ایک آدمی اگر روزہ کے بدلے میں کسی کو فیدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کی مقدار کیا ہے تو دیکھیں کسی بھی حدیث میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کتنا کسی کو دے گا اس کی کوئی تحدید نہیں ہے اس لئے عرف کے لحاظ سے ایک بندے کے جو خوراک ہوتی ہے تو جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے فیدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کی خوراک کا بندو بس کرے گا عرف کے لحاظ سے وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اس کے اعتبار نہیں بلکہ عرف کے لحاظ سے ایک آدمی کے خورا کیا ہوتی ہے اس حساب سے ہم اس کو دے سکتے ہیں یا گھر پہ بلا کے کھانا کھلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں گھر پہ بلا کے کھانا کھلا سکتے ہیں یا دیں تو کم سے کم اتنا دیں کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کئی روزے چھوڑے ہیں اور وہ فدیہ دے گا یعنی فدیہ دینے والوں میں سے ہے فقیروں کو ایک ساتھ کھلائے گا یہ ایک فقیر کو لگاتار کھلائے گا یہ کیا معاملہ ہے کس طرح سے وہ ادا کرے گا تو دیکھیں اس بارے میں بھی قرآن میں کوئی پابندی نہیں اس لئے جس حساب سے چاہے دیں سکتا ہے وہ ایک فقیر کو ڈیلی کھلا سکتا ہے یا تیس فقیر کو روزانہ بدل بدل کے کھلا سکتا ہے یہ اس کی مرضی ہے کیونکہ قرآن میں ایسی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے اس لئے وہ ایک کو کھلا ہے راشن بھی بھرا سکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص تیس دنوں کا کفار آدھا کرنا چاہتا ہے تو وہ جا کے کسی غریب کے گھر پر تیس دن کا راشن بھرا دے اس کا سارا جو کھرچہ آتا ہے تیل کا اور فلا کا اور سبجی کا فلا کا وہ سارے پیسے بھی اس کو دے ڈالے تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جا کے وہ راشن بھرا دے پورا فدیہ کا انتظام کر دے آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ کی جگہ رقم دی جا سکتی کی نہیں یعنی کھانا ہم نہ دیں ایسے ہی پیسہ دیں کہ یہ لو تم رکھ لو تو اگر کوئی عذر ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ رقم بھی دے سکتا اورنا قرآن میں اصل اتعام کا ذکر ہے کھانا کھلانے کے ذکر ہے لیکن اگر کسی مسئلہت کا تقاضی ہو ضرورت ہو اسے پیسہ دینا پڑے تو پیسہ بھی رقم بھی اس کو دی جا سکتی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ چند باتیں تھیں رمضان میں روزوں کے فدیہ سے مطالق اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی تفق دے آمین رب العالمین موسیقا